دیش کا گریب ہو، مہلا ہو، یوہا ہو یا پھر بزرگ ہو پردھان منتری موڈی ہر ورگ سے سیدھے جڑتے ہیں ہر دبکے کے ساتھ سیدھا سمباد کرتے ہیں پی ایم موڈی کے پیپل کنیک کا اپنا عالا گنداز ہے اب جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں یہ پشت منگال کے مالدہ کی ہیں آج یہاں پردھان منتری موڈی نے چناوی ریلی کو سمبودت کیا ریلی میں ہزاروں کی تعداد میں مہلا اور یوہا پی ایم موڈی کا بھاشر سننے کے لیے آئے تھے پی ایم موڈی کو لے کر یوباؤں کے بیچ ایسا اچسا دکھا کہ ریلی ستھل موڈی موڈی کے ناروں سے گونجنے لگا اس کے بعد سباہ کو سمبودت کرتے ہوئے پی ایم موڈی نے بنگال کی مہلاوں کو سیدھے اپنے ساتھ جوڑ لیا انہوں نے کہا ایسا لگتا ہے یا تو پچھلے جن میں میں بنگال میں پیدا ہوا تھا یا تو اگلے جن میں بنگال کی کسی ماں کی گود سے پیدا ہونے والا پچھلے جن سے لے کر پنر جن تک پردان منتری موڈی نے بنگال کی مہلاوں کے ساتھ ماں اور بیٹے کا رشتہ ستھاپت کر لیا پی ایم موڈی کا یہی پیپل کنیکٹ بیہار کی اراریا کی ریلی میں بھی دیکھنے کو ملا یہاں پی ایم موڈی نے جن سوا کو سمبودت کرتے ہوئے ایک بار پھر خود کو بیہار کے بزرگوں کا بیٹا بنا لیا اور کہا ستر سال سے اوپر کے کسی بھی پریوار میں بزرگ ماتا پتہ ہیں اب ان کے علاج کا خرچہ ان کی سنتانوں کو نہیں کرنا پڑے گا یہ ان کا بیٹا کرے گا آپ بنگال سے لے کر بیہار کی دھرتی تک جنتہ کے ساتھ پی ایم موڈی کا ماتا پتہ اور بیٹے والا سمبودت سنگیے ساتھوں یہ آپ کا اچھا یہ آپ کا فریم میرے سر آنکھوں پر آپ اتنا پیار دے رہیں اتنا پیار دے رہیں ایسا لگتا ہے یا تو پیچھلے جنم میں میں بنگال میں پیدا ہوا تھا یا تو اگلے جنم میں بنگال کی کسی ماں کے گوٹ سے پردہ ہونے والا ہو شاید اتنا پیار کبھی نصیب نہیں ہوتا بھائی ستر سال کی عمر کے ماتا پیتا دادا دادی نانا نانی چاچا چاچی ہمارے پریبار میں ہوتے ہی ہیں اور وہ کما دھما تو سکتے نہیں ہیں اور جب کما دھما سکتے نہیں ہیں اور بیماری تو آئی جاتی ہے اس عمر میں اور بیماری آتی ہیں تو جو بچے کماتے ہیں ان پر خرچا جاتا ہے اب بچوں کے لئے چنتہ ہوتی ہے کہ ماں باپ کی بیماری میں پیسہ خرچو کرو کہ بچوں کی پڑائی میں خرچا کرو اور اس لئے جو چالیس پچاس پچپن سال کا بیٹا جو محنت کر کے کما رہا ہے اس کو ایک بوجھ رہتا ہے اب آپ کا یہ بوجھ بھی موڈی اٹھائے گا ستر سال کی اوپر کے آپ کے پر کسی بھی پریوار میں بوجھرگ ماتا پتا ہے اب ان کا علاج کا خرچا ان کے سنتانوں کو نہیں کرنا پڑے گا یہ ان کا بیٹا کرے گا بنگال سے بیہار تک پیم موڈی نے ریلی کے من سے جنتہ کے ساتھ ایک بھاوک سمباد ستاپک کر لیا آپ ان کے بھاشن کی شبدہ ولی دیکھئے پیم موڈی نے پشن بنگال کے مالدہ میں اپنے سمبودھن کے دوران جن شبدوں کا استعمال کیا ان میں ماں، گود، نصیب، تپ اور تیاغ شامل ہے بنگال میں پیم موڈی سمیت پوری بی جے پی کا زور محلہ ووٹ بینگ کو ساتھنا ہے یہی قارن ہے کہ زندیش خالی سے لے کر مالدہ تک پیم موڈی محلاؤں سے ماں بیٹے کا سمبند جوڑ کر سیدھے کرنک کر رہے ہیں پیم موڈی کچھ ایسا ہی پریوک بیہار میں بھی کر رہے ہیں بیہار کی ریلی میں ان کے بھاشن والے شبدوں پر اگر نظر ڈالیں تو ان میں خریب بیٹا، ماں، ماتا پتا اور بزرگ شامل رہے ہیں حالکہ یہ ایسا پہلی بار نہیں ہے جب پیم موڈی کا یہ ویکتتو سامنے آیا ہو بلکہ اس سے پہلے بھی کئی بار پیم موڈی کچھ نہ کچھ ایسا کرتے ہیں جس کے ذریعے وہ ہر ورگ، ہر عمر، ہر خیتر کے لوگوں سے سیدھے سمباد کرتے ہیں اور کنیکٹ ہوتا ہے موڈی جی کو جے شریرام موڈی جی سواغتنان خیلال کنفیوز ڈوں، لکشو دیب جاؤں یا دوار کا بنگال اور بیہار میں پی اے موڈی نے مہلاؤں کے ساتھ ماں بیٹے والا سمباد استحابت کیا پی اے موڈی کے پورے چناوی ویزن میں مہلائے ہر جگہ فوکس میں رہی ہی ٹی وی نائن بھارت ورش نے ہی آپ کو دکھایا تھا کہ کیسے دوہزار چوبیس میں پی اے موڈی کی ریلیوں کا سنچالن مہلائے کر رہی ہیں ٹی وی نائن نے آپ کو ان ریلیوں کی تصویریں بھی دکھائی تھی جب پی اے موڈی کے منچ کی کمان مہلاؤں کے ہاتھوں میں تھی وہ چاہے یوپی ہو اترہ کھنڈ ہو یا پھر مادرگا کی دھرتی بنگال ہو مہلائے ہر جگہ پی اے موڈی کے پیپل کنیکٹ کا حصہ رہی ہیں یہ دصویریں اسی مہینے گیارہ اپریل کی ہیں جب پی اے موڈی دیش کے ٹاپ سیون گیمر سے ملے ددھان منتری موڈی نے گیمنگ انڈسٹری کے چیمپیونز کو پی اے م آواز ملا کر ان سے ملاقات کی اتنا ہی نہیں انہوں نے کئی گیمز پر ہاتھ بھی آسمایا نریند موڈی نے جب بولنا شروع کیا تھا اصل میں نریند موڈی کو دیش نے ہاتھوں ہاتھ شروع میں ان کے بکتتر کلا کے کارانی اٹھایا بھاشن دیتے ہیں تو یہ ایک ساتھ جواوں کے بارے میں بات کرتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ آج کے جوا کو کون سا شبد اس کو آکرشت کرتا ہے بجورگوں کو کیا بھائے گا کسانوں کو کیا بھائے گا مہلاؤں کو کیا بھائے گا اس سے پہلے پی اے موڈی سوشل میڈیا کریٹرز کو سمبانت کر چکے ہیں اور دیش کی یواؤں کے ساتھ سیدھا سمواد ستھاپت کر چکے تھے کیونکہ پی اے موڈی نے جس سوشل میڈیا کریٹرز کو سمبانت کیا دیش میں سوشل میڈیا پر ان کے ہزاروں لاکھوں فالوورز موجود ہیں پی اے موڈی نے اوارڈ دینے کے ساتھ سٹیج پر ہی ان کے ساتھ باتچیت بھی کی اس طرح ان سے سیدھے کنک کرنے کی کوشش کی